اگر پیسے نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آج ہم بات کرنے والے نیٹ ٹونٹی 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 ٹو اگزام کو لے کے کمپلٹ ڈیٹیلز اس اگزام کے بارے میں آج ابھی کیا چل رہی ہے اب صرف دو دن باقی رہ گئے آج پندرہ جولائی ہے سترہ جولائی کو نیٹ کا اگزام ہونے والا ہے تو اس کے اندر کیا کیا پروسیسنگ ابھی چل رہی ہے اور سٹوڈرینٹ ابھی کیا کیا پروسیسنگ کر رہے ہیں تو اس کے اندر نائنٹی ٹو نائنٹی پائی سٹوڈرینٹ کی یہ مانگتی پہلے دو سے لے کے تین مہینے سے کہ اس اگزام کو سترہ جولائی کو نہ کروا کے آگے پوسٹ پون کیا جانا چاہیے لیکن انٹی اے نے نا سپریم کورڈ نا ہائی کورڈ نا کسی نے بھی سٹوڈرینٹ کی بات نہیں سنی اور اس کے ابھی تو ایڈ میڈ درگت جو جو پیپر بھی کے اندر کوشن ان کو آتے ہیں وہی کریں ان کے اندر ان کے لئے سب سے ایپورٹنٹ بات یہ ہی ہے کی پیپر شاپ کر کے آنگے لیکن ان کے لئے ایپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ اپنا جو نیگٹیو مارکنگ ہے وہ کم سے کم کریں ٹھیک ہے اگر یہ دی ان کو جیسے ون ایٹی کوشن چیک ہوں گے تو ون ایٹی میسے اگر وہ ون پیپٹی کوشن بھی کر کے آتے ہیں تو ان کے پھر بھی سلیکشن دونے کے چانس رہتے ہیں لیکن اگر ایٹی کوشن کر کے آتا ہے اور اس کے اندر ان کے شریف سوئی کوشن ٹھیک ہو رہے ہیں ایٹی کوشن غلط ہو رہے تو وہ تو ایسے ہی باہر ہو جائے گا اس لئے جو بھی سٹوڈینٹ نیٹ کا پریپریشن کر رہے ہیں اور جو سترہ جلائے کو ایک جام دینے والے ہیں ان کے لئے سب سے بہت ایمپورٹنٹ بات ہے کہ وہ نیگٹیو مارکنگ سے جتنا اس کے اتنا بچے اس کے بعد آتی ہے کہ بہت سای سٹوڈینٹ ایسا جنہوں نے پریپریشن نہیں کیسے ہی دینی جاتے ہیں کوئی کسی پیرنٹس کی کرنے پر بڑھ دیتا ہے کوئی کبھی ایسے بڑھ دیتا ہے کوئی بڑھتا ہے لیکن سلوشن میں پریپریشن کرتا ہے لیکن لاشٹ میں چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لئے سب سے اچھی ٹریک آتی کہ تککہ کسے لگائیں تککہ لگائیں کی بہت اچھی ٹریک ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ تککہ صریف آنکھ بند کر کے کسی جہماتہ دی نام لے کے بڑھ دیتے ان کے اندر بیشہ نہیں ہوتا ہے پہلے آپ کیوشن کو پڑھئیے پیوشن کو پڑھنے کے بعد اگر ایسے آپ نے تھوڑا بہت بھی پڑھ رکھا تو اس کو رکھول کی دیئے کی چلو چار اپسن میں سے دو اپسن اگر ایسے آتے ہیں ایسے کہ دو اپسن تو آپ کا پڑھ دو گئے اگر تھوڑا بہت پڑھ رکھا تو جیسے دو اپسن کٹیں گے تو صریف آپ کی پاس دو اپسن ہی بتیں گے تو اس کے اندر پھر کیا ہو جائے گا پھوٹی پھوٹی چانس رہے گا کہ آپ کیوشن صحیح ہوگا یا غلط ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ اگر ایسے ہی چار میں سے بھی نہ کاٹے بھی نہ سمجھے ڈائٹ توکہ لگا ہوگی تو آپ کے پھر پچی 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 پسنٹ چانس ہو جائے گا کہ اس میں سے پتا نہیں کونسا صحیح ہے لیکن اگر اگر ایسے آپ صحیح طریقے سے کیوشن کو پڑھ گئے اس کے اپسن کو کاٹ کے پھر کیوشن کو کرتے ہیں تو صحیح آپ کے پاس پچاس پسنٹ اور ان میں سے پھر میگزم صحیح ہو بھی جاتے ہیں ایسا نہیں ہے تو تو کیا لگانے کی بھی یہ ٹھیک ہے پس تو کیا آپ کیوشن کو صحیح سے پڑھئے دوسرا ہے کہ اگر ایسے آپ کچھ بھی نہیں آ رہا یعنی کہ اگر آپ کیوشن کو اپنے پہلی باری دیکھا تو آپ اس کے اندر تکا نہیں لگائیں گے اب اس کیوشن کو چھوڑ دیجئے سب سے اچھی بات آئی ہے اگر آپ کیوشن کو چھوڑ دے تو بھی کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ تکا لگا ہوگا تو پھر اس کے اندر صحیح ہونے کے چانس only for 25% سے 75% چانس ہے کہ وہ اگر آپ کیوشن جو گلت ہوگا اس لئے اس طرقے کے اب تکا نہیں لگائیں ٹھیک ہے اور اگر جنہوں نے اچھی سے پھر بسن کیے ان سبھی 17 جولائی کو اپنا پیپر اچھی طریقے سے دیکھا ہی ہے اور اگر آپ ہماری یوٹوو جاندر پاسٹوار ویڈٹ کریں تو ہمارا چینل کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں جائے ہندے جائے بہارت